بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے دن کے چہرے دیکھتے ہوئے اپنے دن کا آپ آغاز کریں جب ہم اچھے چہروں کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں پیارے پیارے لوگ اچھے اچھے چہرے جو ہے وہ آپ کے سامنے لائے جا سکے تاکہ جب صبح اٹھ کر آپ سکرین کو دیکھیں مارننگ چھوز دیکھیں تو آپ کا بھی دن اچھا گزرے آپ کا بھی مود اچھا ہو جائے تو آپ کے مود کو اچھا کرنے کے لیے آپ کے مسائل کے حل کے لیے ایوری ونز ڈے جو شخصیت میرے ساتھ محدود ہوتی ہے لاسٹ ٹائم اپسن تھی ابھی میں پوچھتے بھی ہوں کیوں اپسن تھی آج جو ہیں وہ محدود ہیں ہمارے ساتھ ہر دل عزیز رانی آپا السلام علیکم والیکم السلام الحمدللہ پچھلے دنوں کچھ بخار ہو گیا تھا لاسٹ ویک میں تو طبیہ ذرا خراب رہی لیکن اب اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں سب کی دعا ہے آپ کی دعا ہے سب کی محبت ہے آپ کام بہت کرتی ہیں اپنا آرام کیا کریں خیال کیا کریں اور جتنے دیکھتے والے آپ لوگ ریمیڈیز کے لیے تو کال کرتے ہیں ضرور کریں لیکن دعاوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا کیجئے بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں یہ تمام لوگ آپ لوگوں کے خدمت کے لیے تو آپ ڈاکٹر کو دکھا رہی ہیں بس ڈاکٹر سے زیادہ میں زیادہ میڈیسن نہیں لیتی ہوں آپ کے ماشاءاللہ سے خود بیٹے بخار تھا تو اس کی وجہ سے نزلہ زکام خانسی آسابی درد بہت تھا تو بس قہوہ مصطفیٰ کا استعمال کیا اور مصطفیٰ ہی نے مجھے ایک آسابی دعوی دعویٰ بنا کر دی وہی استعمال کر رہی ہوں آج آپ مجھے بھی لگ رہے آج مجھے اپنی آواز کی پچھ تھوڑی نیچے کرنی ہوئی اللہ کا شکر ہے بلکل اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں آپ سب کی دعا ہے اور بیماری تو آنی جانی ہے وہ بھاگوان ہے جو آ کے چلی جائے اور اللہ تعالی بیماری اسی لیے کرتا ہے کہ جب ہم اس کے شکر میں کمی کر دیتے ہیں تو ہمیں جگانے کے لیے ہمارے احساس کو جگانے کے لیے کہ میں ہوں جو رسی کھیج بھی سکتا ہوں اس لیے ہمیشہ اپنے رب کا شکر گزار رہیے اور ہر سجدے میں سب سے پہلے اس کا شکر ادا کریں بہت ساری بات رانی آپ نے کیا ہے بہت ساری باتیں آج ہوں گی پروڈکٹس بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں دی گریٹ آسما جو یہ لوگ وہ ہیں جو ٹیم ہوتی ہیں ٹیم کے بغیر کوئی بھی کام جائے وہ بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے جو آسما ہے اسلام علیکم آپ کیسی ہیں خیریت سے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موڈل بھی موجود ہیں کیا نام ہے ان کا ان کا نام ہے سمرین سمرین اسلام علیکم آپ ٹھیک ہیں سمرین تھانکیو سو مچ کیا آپ آئیں پروگرام میں یعنی آپ آج کیا ڈیمو ہم پیش کریں چونکہ سلسلہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے کہا کہ گائے با گائے جو ہماری پروڈکٹ ہیں اس کے ڈیموز ہم آپ کو دکھاتے رہیں لاسٹ ویک میں ہم نے ایکنی کا دکھایا انوانٹڈ ہیر کا دکھایا کلر کا دکھائیں گے اپنے ماسک کا دکھایا اپنا اسکار سپیک جو گھڑے بھرنے کی دوا ہے وہ دکھایا انوانٹڈ ہیر جیتی پروڈکٹ ہیں ان سب کا ڈیموز ہوایا غیر ضروری بالوں کا دکھایا بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کی جو جیل ہے اس کا دکھایا آج ہم نے سوچا کہ ویسے تو ہماری وائٹننگ فیشل کٹ کا میجک سب دیکھی چکے ہیں لیکن ہم نے اس کا ڈیمو بھی دکھا دیا ہے نورمل کٹ ظاہر ہے نورمل ہے لاسٹ ویک میں ہماری ایکنی فیشل کٹ کا ڈیمو ہوا لیکن آج جو جیسا کہ ہماری پروڈکٹ ہیں ہربل پروڈکٹ تو اس کے حوالے سے آج ہم نے ہربل فیشل کٹ کا ڈیمو آپ کے لئے پسند کیا تو رانی ہربل فیشل جو ہے وہ آج آپ کو یہاں پر لائف دکھایا جائے گا یہ کٹ آپ مگوا سکتے ہیں اور ان میں جتنی پروڈکٹ موجود ہیں ان کا استعمال کیسے کرنے یہ آج آپ ہمیں بتاہیں ہربل کا سب ہی جانتے ہیں اور آپ میری ہی نہیں دنیا کی کوئی بھی اگر ہربل فیشل کٹ استعمال کر رہی ہیں تو آپ انشاءاللہ آج کے ہربل فیشل سے ہمارا جو کٹ کا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے یہ کٹ کو استعمال کرنا چاہے گا ہم اپنی بات بھی شروع کریں گے لیکن میں پہلے آسما سے چاہوں گے آسما آپ کونسی پروڈکٹ پہلے ہی اوز کریں ہیں بتا دیجئے تاکہ آپ اپنا کام جو ہماری سکن پولیش ہے آچھا ون ٹی سپون پاڈر ون ٹی سپون لکویڈ آچھا ون ٹی سپون پانی آوکے یہ دونوں پروڈکٹس باکس میں مولکوڈ نہیں یہ فیشل کٹ ہے اور اس لئے آپ کو اسکن کو ہم دکھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نورمل فیشل میں ہربل فیشل میں ایکنی فیشل میں یا وائٹنی میں تو ہے یہ یہ ہمارا ایک فیس پولیش ہے جو کہ ایک کمال کا ظاہر ہے نام سے ظاہر ہے کہ پولیش کرتا ہے فیس کو یہ سکن کو اتنا چمکدار کر دیتا ہے کہ اس کے بعد آپ اس پر کچھ بھی لگا لیں آپ کی سکن کی شائننگ میں دن اور رات کے حساب سے اضافہ ہوتا ہے کہ دن دگنی رات چوگنی طرف نہیں کرتا ہے تو اس میجک کو دکھانے کے لئے ایک تو اس سے آپ کو فیس جو ہماری فیس پولیش ہے اس کا استعمال کا صحیح طریقہ بھی آئے گا اچھا یہاں پر یہ فیس پولیش جو رکھی ہوئی ہے جو ہم نورملی دکھاتے ہیں یہ آپ کو پہلے استعمال کرنی ہے اور ایک سپون پاودر ایک سپون لیکوڈ اور ایک سپون اپنے سمپل پلین وارٹر لینا اچھا اور بھر کے نہیں لینا ایک ٹی سپون یعنی آدھے سے زیادہ سا زیادہ لے لیں اور بتانے کے طریقہ یہ کہ یہ دو چیزیں ہیں یہ پاودر ہے یہ لیکوڈ ہے یہ پاودر ہے آدھے سے پاودے کے قریب ٹی سپون پاودر یہ پاودر ہے آدھے سے پاودے کے قریب لیکوڈ اور اتنا ہی پانی پانی کی ڈالیوشن اس لیے ضروری ہے کہ اس کے استعمال سے یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ نیوٹرل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے یہ لگانے سے پہلے بھی ایک کمال کی چیز آپ کو بتائیں گے سوڑنگ لوشن جو سنسٹیف سکن کے لیے ہوتا ہے جن کی سکن بہت سنسٹیف ہوتی ہے اس پہ اپلائی کیا جاتا ہے لیکن آپ ہم یہ سجیسٹ کریں گے کہ ہمیشہ پولکس لگانے سے پہلے آپ سودنگ لوشن لگا لیا کریں تاکہ کہ کہیں پہ کیونکہ کہیں ہماری سکن ڈرائی ہوتی ہے کہیں سے جو ہے اویلی ہوتی ہے تو پر ایچنگ نہ ہو آپ کو اس لیے پولکس کے لیے اور چونکہ ہم عام طور پہ اپنی پروڈک کے ساتھ یعنی جو میری وائٹننگ اور ٹائٹننگ کریم ہے اس کے ساتھ جو میرا فیس واش ہے اور فیس پولش میں ہفتے میں دو بار ریکمینڈ کرتی ہوں تو دو بار جب آپ ہفتے میں استعمال کر رہے ہیں تو اس کو ہمیشہ بہت ہی مائلڈ ہونا چاہیے اور ریزلٹ بہترین سے بہترین ہونا چاہیے اور اس بہترین ریزلٹ کے لیے پہلے سودنگ لوشن کا استعمال کریں گے اور پھر بیس منٹ کے لیے فیس پولش لگا کر اچھا یہ فیس پولش جو اس میں بھی آپ نے پروپورشن جو آپ نے چیزوں کی مقدار ہے اس کو بہت خیال سے لیجے گا کوئی بیٹی زیادہ یا کم ہوگی پھر اس سے چینج ہو جاگے بلکل چینج ہو جائے گا اور یہ دو پروڈکٹ ہیں اور اس کے پیچھے اس میں طریقہ استعمال ہے اور اپنی فوٹو بھی ہے ہاں کونسے والا یہ والا ہاتھ رکھا ہم نے ایسے کر کے یہ والا نہیں شاید یہ والا اس سے مشلہ سے جو ہے نا وہ بھری بھری سی رانی آپ آئے اس سکر میں اور اب جو رانی آپ وہ ہو گئی ہے زیرو سائز ہو گئی ہے اس کے ساتھ میں نے وزن بھی اپنا بہت کم کیا اس کے بعد وزن بہت بڑھنا شروع ہو گیا تھا اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز بہت تھی اب اللہ کا شکر ہے اب آپ اکٹیب ہو گئی ہیں بہت زیادہ ڈل ہونا شروع ہو گئی تھی بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا تھا تو پھر میں نے اپنا سلیمنگ پیک اور اپنا قہوہ مصطفیٰ تقریباً آٹھ سے نو ماہ استعمال کیا جس میں میرا بیس کیجی وزن کم ہوا ہے آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کو وزن کم کرنا یا آپ کو خود لگا سب سے زیادہ میرے حضبن بہت زیادہ میری طرف سے فکر مند رہتے تھے وہ کہتے تھے کہ مٹاپا جو انسان کی عمر کو کم کرتا ہے ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے اور آپ بڑے بھی لگنے لگ جاتے ہیں بہت زیادہ بڑے لگتے ہیں اور بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں مٹاپا اگر ہمارے پاس ہو رہا ہے تو ہم بیماریوں کو بلڈ پیشر کو شگر کو، تھائرائٹ کو جوائنٹس کے پین کو ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں بوڈی کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو اتنی کمزور ٹانگیں اتنے وزن کو ایسے ایک گدہ گاڑی پر آپ اوٹ گاڑی کا اگر وزن لات دیں گے تو وہ گر جائے گا تو بس وہ ہمیشہ یہی مثال دیتے تھے پھر انہوں نے مجھے ان کے جانے کے بعد مجھے زیادہ محسوس ہوا کہ بلڈ پیشر ہائی ہو رہا ہے چلا نہیں جا رہا سانس پھول رہا ہے بس پھر میں نے وہیں تو کپڑے بہت ٹائٹ اور ہر روز ایک نیا سائز تو پھر میں نے فوری تو آپ پر استعمال کیا کیونکہ بہت زیادہ سٹرونگ پروڈک میں نہیں استعمال کر سکتی تھی یا بہت زیادہ ایکسرسائز یا بہت زیادہ یہ بہت مائل سا ہے اچھے تو یہ آپ نے پہلے خود استعمال کیا ہے آپ کے پاس خود ریزلٹس دیفنیٹلی موجود ہیں اس کے بعد اب آپ ریکمینڈ کریں دوسروں کو جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ دیفنیٹلی اس کا جو ہے استعمال کر سکتے ہیں کتنے ماہ کا کورس ہے یہ بیسے تو تین ماہ کا کورس ہے یہ ایک پیکٹ ڈیڑھ ماہ کا ہے اور اس زبا کو دن میں تین ٹائم تینوں کھانے سے پہلے آدھا ٹی سپون لینا ہوتا ہے سادے پانی کے ساتھ اور اگر اس کا قیوہ مصطفیٰ جو کہ میں نے بتایا کہ آج کل بھی میں بہت زیادہ استعمال کر رہی ہوں آسابی کمزوری جو مجھے ویکنس ہے نزلہ ہے زکام ہے خانسی ہے اور الرجی کے لیے کیونکہ مجھے جو بخار ہوا وہ الرجی کا تھا یہ سب وائرل ہے وائرل چل رہا ہے تو اس وجہ سے میں نے بس مصطفیٰ نے کہا کہ امی آپ یہ پیجے اور اللہ کے فضل سے بہت مجھے فائدہ ہے کیونکہ میں بہت سٹرونگ میڈیسن نہیں لے سکتا ہاں ویسے ویسے رانی پا کہتے ہیں کہ یہ جس طرح وائرل ہو یا موسم ہو کہوہ کا استعمال جو ہے جو کوا ہے اس کا استعمال تو آپ کو ویسے بھی کرنا چاہیے بارہ مہینے کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کو فریش رکھتا ہے بہت زیادہ فریش رکھتا ہے اب میں بھی آج کل لازمی طور پر دن میں تین بار لے رہی ہوں صبح دوپہر شام لیکن نہ میں بہت زیادہ چائے پیتی ہوں نہ بہت زیادہ قہوہ لیکن یہ آج کل مجھے ایک دوا لگ رہا ہے ایک ٹونک لگ رہا ہے یہ پیک ہائی تنگ اس میں سے تھوڑا سا آپ کو لینا ہوتا ہے ایک ٹیس فوریس فورڈر کا لیتے ہیں یہ ایک ماہ چلتا ہے اور ڈیڑھ کپ پانی اور اس میں اتنا پکاتے ہیں کہ پانی ایک کپ رہ جائے میں تو پیکا پیتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے لیکن کچھ لوگ اس کو شہد ملا سکتے ہیں یا حسب زائقہ شگر اور جو وزن کم کرنا ہے تو پیکا پی تو پھر آپ پیکا پی اور نیوبارن بیبیز کو بھی دے سکتے ہیں آج کل کے موسم میں اور جو اس سے بڑے بچے ہیں ناغ بہری ہے سینے پر کنجیشن ہے ان کو آپ دوا کی طور پر دو ہے جہاں بالکل آپ دیجئے ہمارا فیس پولش اب 20 منٹ ہو گئے ہٹا دیجئے اس کو لگانے کے طریقہ بھی آپ کے سامنے کیونکہ ہم لائیو تو اس وقت لائیو ہیں تو ہمیں ٹائم کی جو ہے کیونکہ بس قید ہوتی ہے کمی ہوتی ہے اس لئے ہم اپنا ڈیوریشن یہاں پر کم رکھیں گے لیکن آپ نے جو ہے وہ فیس پولش کو 20 منٹ رکھنا ہے آپ گھڑی دیکھ کر لگائیے اور 20 منٹ بعد آپ اس پولش کو لیکن اس میں بھی میں مطلب اس کا ریزلٹ چونکہ الحمدلللہ مجھے پتا ہے کہ 110 پرسنٹ ہے بلکہ اس سے زیادہ ہوگا تو ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ چودوی کے چاند کی طرح دمک جائیں گے کس کی طرح دمک جائیں گے چودوی کے چاند کی طرح کیا بات ہے آپ کی ایک کالر السلام علیکم ہلو 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 السلام علیکم والیکم السلام کون ہے ہمارے ساتھ میں خاطرابا کر رہی ہوں درسانی دوال سے میں نے پرگرام بہت شاکتے دیکھتی ہوں رائیں کسی سوگش خاطرابا ہمارے ساتھ نوش یا 60 فکرام اس کا چیز ٹھیکی اس کے لئے کیا درمت ہے یہ اور میرے گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے میں نے کہا کہ جائب ہو گیا ہے میں نے ایکسرے کروایا تھا اس کا بہت شارجز زیادہ ہے اس کا علاقہ تو یہ دو باتیں میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ دردم کی جوئیوں کا اور گھٹنے کے درد رہتا ہے بہت درد رہتا ہے اچھا آپ کراچی میں کہاں سے کال کر رہی ہیں میں گلشن اقبال سے گلشن اقبال سے تو آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا آپ کے قریب ہیں میں بھی آپ سے اڈریس پوچھ لیتی ہوں تو میں چاہوں گے آپ ایک بار رانی آپ ابھی کراچی میں ہی ہوتی ہیں تو میں ابھی اڈریس پوچھ لیتی ہوں تو آپ جا کر ان سے ملیں تو یہ ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو قائد بھی کر سکیں گی بلکل میں آپ کو بتاتی ہوں اگر بتا دے جوئیوں وغیرہ کے لئے اب آپ کو آن ائر بھی آپ کو بتاتیں آپ کو آن ائر بتاتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا کہ کراچی سے کال آئی اور میرا بھی دل چاہتا ہے کہ وغ چینل کراچی میں زیادہ سے زیادہ دیکھا جائے اور میں کراچی میں ہوتی ہوں اس لئے آپ میری سہولت سے پائدہ اٹھائیں اور چونکہ ان کو بیماری ہے ہاں سوسائیٹی آفیس بلوک ٹو میں نورانی کباب کے بلکل اپوزٹ یو بیل بینک ہے اس گلی میں آ جائیں گلی ختم ہوگی سیدھے ہاتھ پر مڑ کر کسی سے بھی معلوم کر لیں موڈل اسکول اس کو پہاڑی والا اسکول بھی کہتے ہیں اس کے بلکل مین گیٹ پر کھڑے ہو کر دیکھیں گی تو سامنے ہی رانیز بیوٹی پارلر اور مصطفی صاحب کا کلینک ہے ان کو گھٹنوں کا پرابلم ہے یہ جوائن کا درد کہلاتا ہے تو وہ آپ کے بیٹے کے لیے میری صاحبزادی اس کا بہترین علاج کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بہت مہنگا ہے آپ بے فکر ہو کے آجائے کوئی ایسا مہنگا علاج نہیں ہے کیونکہ ہم ڈاکٹر ہیں ڈاکو نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ ان کو جھوڑیوں کے لیے بتاتے سے گا کیونکہ ٹریٹمنٹ بھی ساتھ چلنا ہے ہم کرنے لگے ہیں کلینزنگ کلینزنگ ملکے ساتھ کلینزنگ کریں گے یہ کٹ میں موجود ہے یہ کٹ میں موجود ہے سب سے پہلے کلینزنگ کریں گے پھر مساجنگ کریں گے پھر ہر بل کا پیک اور اس کے بعد ماسک یہ آپ کے سامنے سب سے پہلے کٹ میں سے انہوں نے کلینزنگ ملک لیے اب یہ اس کی کلینزنگ کر رہے ہیں اور ان کی سکن پر جو جھوریاں ہو گئی ہیں اسکن لوز ہو گئی ہے اس تمام کے لیے یہ جو ہماری کریم ہے یہ سکن کو رنکل فری کرتی ہے اور اسکن کی جو سیگینس ہے یعنی لوزنگ ہے لٹک جاتی ہے اسکن کی پورٹس ٹائٹ کرتی ہے کیا آپ کے اس کروئیم کا نام کیا ہے رانیز فیر نیس کے نام سے یہ سکن ٹائٹننگ کریم ہے کراچی میں سب جگہ آویلیبل ہے گلشن میں سب جگہ ہے آپ لے سکتی ہیں رانی ہربل کی رانیز فیرنس کریم اگر آپ کو وائٹننگ کا بھی اچھا اور یہ اپنی خالی گردن پر استعمال کرنی ہے تو یہ کریم صرف رات پر استعمال کریں گی دیکھئے پہلے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا لیکن اب یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک کریں کیونکہ تکنیک اپ چینج ہو گئی آپ کو اس طرح اس طرح ٹائٹ کریں اس طرح ٹائٹ کریں آپ نیچے تک لائیں گی اور اس کو مسلسل لگائیں پوری رات لگا کر رکھیں اگر ہاتھوں کی سکن بھی لوز ہو گئی ہے ایک اور کولر بھی ہے سلام علیکم سلام علیکم میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اللہ پہ شکر بہت اچھا شکر رہی ہو تم رانی آپ کو بلائے تو بہت اچھا کہ تم نے اس طرح سے تم ان کو بھی بلاو ڈاکٹر نادیر ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے رانی آپ سے بات سراتو کی بلکل آپ بات کیجے اپنا نام بتائیے افت نام ہے افت آپ کہاں سے کال کری ہیں کلستانی جوار اچھا لگا آج کراچی والے کال کریں مجھے بہت اچھا لگا سوال کیجے اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم ہاں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے بہت شکریہ محبت ہے ہلو ہمیں کمر کے مورے بہت شردی تکلیف ہیں نشلا مورا جواب ہے وہ سیدھی ٹانگ میں بھی جاتا ہے چلنے میں بیٹھنے میں سونے میں بہت تکلیف ہے اور وہ کافی مسئلہ ہوں گے میں اپنے دیتھری بھی کم ہوگا ایک تو اس کو آپ کو بتا دیجئے اور ایک جو آپ نے یہ بھی لگایا ہے فیس پولیش جو کیا ہے یہ کتنی دیر اور کتنی میں اس کو ملانا ہے یہ بھی پلیز بتا دیجئے بہت شکریہ جواب دیتے ہیں بہت شکریہ عفت آپ کی کول کا ایک مجھے بریک لینا ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو تمام سوال جو ہے وہ ضرور پروگرام میں شامل کریں گے ہم آئے ساتھ رہیے ملتے ہیں بریک کے بعد سلام پاکستان سلام پاکستان ناظرین ایکوہ پھر سے خوش آمدید رانی آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہربل فیشل کا دیمو بھی رانی آپا لے کر آئیں ہیں جو ان کی اپنی پروڈکٹ ان کی اپنی کٹ ہے رانیز ہربل فیشل کٹ کے نام سے جو پروڈکٹ اس کٹ پہ موجود ہیں ان سے آپ کو ڈیمو کرنا بتا رہی ہیں میں اسمہ سے جلدی سے پوچھ لوں وہ کیا لگا رہی ہیں اس کے بعد ہم رانی آپا کی طرف آتے ہیں یہ مساج کمپلیٹ ہے چکی ہوں پر ایک میں اپٹن لگانے لگی ہوں اپٹن ہمارا ہربل پیک ہے اس میں موجود ہے جی ہاں اس کٹ کے اندر موجود ہے یہ جو پیک ہے یہ آپ لگا رہی ہیں پہلے انہوں نے کلینزنگ کی پھر مساجنگ کی اور اب یہ ہمارا تیسرا نمبر کا جو پروڈکٹ ہے ہربل پیک وہ لگا رہی ہیں ایک ٹی سپون لیا ہے ایک سپون آپ نے اپٹن لیا ہے ایک سپون لیا ہے اپٹن یعنی کہ ہربل پیک اور ون ٹی سپون پانی یعنی اتنا پانی ہی ڈالنا ہے کہ پیس بن جائے کہ ہم پیس پر آپ کے وہ رہ سکے یہ کتنے دیر آپ لگائیں گی یہ تقریبا پندہ منٹ سے لگے گا پندہ منٹ لگانے اس کے بعد بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز نکال کے ماسک لگا دیں گی اور اس کے ساتھ ہی ہم پہلے کراچی سے جبہا افت کے جو ریڑ کی ہڈی کے مہرے ہیں اس میں تکلیف ہے میں چاہوں گی کہ آپ میری صاحبزادے حکیم مصطفیٰ نیسو رحمان کے پاس آ جائیں وہ اس کا بہترین علاج کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ایڈریس میں نے آپ کو بتایا کہ سوسائٹی آفیس بلوک ٹو میں ہے وہی میرا پالر ہے اور اس مسئلے کو ڈیلے نہ کریں کیونکہ پھر یہ ارکو نسان کے درد میں کنورٹ ہو جاتا ہے بہت پروپلم ہوتی ہے اچھا رانی اپا کیونکہ آپ کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو ٹپس بھی دیتی ہیں کوئی ٹوٹکی بھی ہے ہر چیز کا حال آپ کے پاس موجود ہے ایڈو نے کہا کہ بونز کا مسئلہ ہے تو وائٹمن ڈی ٹری بھی کم کرتا وائٹمن ڈی ٹری کے لیے ایک بہت اچھا گھریل نسخہ میں آپ کو بتا دوں کہ چھوٹی والی مچھلیاں اتنی بڑی بڑی جو ہوتی ہیں ایک پاؤ لے لیجئے چھوٹی والی مچھلیاں بلکل اتنی اتنی سی جو ہوتی ہیں وہ ایک پاؤ لے لیجئے اور اس کو دھونے کے بعد کچھ بھی نہ کریں دھونے کے بعد تھوڑی سی اتنا سا پانی ڈال کر اس ٹیم میں رکھ دیجئے وہ فوری تو آپ اسی میں گل جائیں گے اس کو اچھی طرح میش کریں اور اس میں تقریباً ایک پاؤ ہی شہد ملا لیجئے اور یہ ایک قسم کا ماجون بن جائے گا اور صبح شام اس کو آپ کھائیے اللہ کے فضل سے وائٹمنڈی ایسے ماجون بنتے ہیں یہ وائٹمنڈی یہ میں نے اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے امجد بھائی کو بتایا تھا اور وہ اس قدر میرے اس نسخے سے لطف اندوس ہوئے اور اتنی انہوں نے مجھے دعائیں دیں کہ انہوں نے میرے خیال ہے ہر بار بتاتے تھے ایک پرگرام میں اے آر وائی پر میں تھی میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا تھا اور نیا تو کہتے ہیں اپا اتنا قیمتی نسخہ آپ نے کیسے منظریں ہاں پر دیتی ہیں میں نے کہا امجد بھائی سب کو اس دنیا سے جانا ہے اچھا ہے کہ جو لوگ فیضیاب ہوں اور اپنا علم دوسروں کو دیں یہ تمام چیزیں اسی طرح بنائی جاتی ہوں گی تو کیا یہ آپ کے پاس بنی ہوئی شک مصطفہ صاحب کے پاس ہوتی ہیں تمام چیزیں کیونکہ دوائیں وہ دیتے ہیں اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو دیفنیٹلی آپ ان نمبرز پر کانٹاکٹ کر کے اور آپ آرڈر کر سکتے ہیں مصطفہ جو ہیں تمام بیماریوں کا بہترین علاج کرتے ہیں اس میں تھائرائیڈ کا بہترین علاج ہے اور اس کے علاوہ آنکھوں کی بنائی کا بہترین علاج کرتے ہیں ہڈیوں کے بھر بھرہ پن کا شکار جو لوگ ہیں ان کا بہترین علاج کرتے ہیں آسابی کمزوری کا بہترین علاج کرتے ہیں دمے کا بہترین علاج کرتے ہیں ایک خاص چون کا علاج ہے کہ وہ قد کے بڑھنے کی بہترین دوہ دیتے ہیں اور ان کی دوہ سے تیس سال کی عمر تک لڑکے اور لڑکیوں کا قد دو تین انچیز اگر اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ دیفنیٹی کر سکتے ہیں اچھا کالر نے انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ جو پولش بنائی ہے اس کا پروپورشن ایک بار پھر سے بتا دیں لیکن ایک اور کالر ہے وہ بھی شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو 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 یہ جو پیس پولش ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں یہ دو پروڈاکٹ ہیں یہ پوڈر ہے یہ لکوڈ ہے آدھے سے پونا ٹی سپون پوڈر آدھے سے پونا ٹی سپون لکوڈ اور آدھے سے پونا ٹی سپون سادہ پانی آپ لے کر تینوں چیزوں کو مکس کر کے آئی بروز بچا کر اور سر کے بال بچا کر بیس منٹ کے لیے لگا کر چھوڑ دیں بیس منٹ کے بعد ہٹا دیں یا مو دھولیں بس یہ طریقہ ہے اور اس کے ساتھ ہماری ٹائٹننگ کے لیے ہم نے ان کو بتایا تھا کہ صرف اور صرف ٹائٹننگ کے لیے یہ کریم ہے لیکن جو لوگ وائٹ بھی ہونا چاہتے ہیں یعنی جھائیاں ہیں داغ ہیں دھبے ہیں پیگمنٹیشن ہیں ایکنی کے کالے دھبے ہیں کوئی بھی چیز ہے رنگ گورا کرنے کے لیے تمام وائٹننگ کی خوبیوں سے آراستہ رانی سپریکل کے نام سے کریم اور یہ وائٹننگ اور یہ ٹائٹننگ ہم وائٹننگ کا ایک پیکج ہم نے سب کے لیے بنا کر دیا ہے جس میں دونوں کریمیں ہیں جو کہ مکس کر کے آپ کسی دوسرے جار میں رکھ لیں یہ صرف رات کو لگانا ہے دن میں جتنی بار پیس دھویں ہمارے پیس واش کے ساتھ دھویں یہ آل ٹائپ آف سکن کے لیے آل ٹائپ آف سیزن کے لیے اور آل ٹائپ آف ایچ کے لیے اور ہفتے میں دو بار اس کے ساتھ یہ فیس پولیشر استعمال کرنا ہے آچھا تو مطلب یہ پوری کٹ ہے جس میں آپ کی فیرنس کریم ہے اور فریکل کریم ہے اور فیس پولیش ہے اور آپ کا فیس واش ہے یہ آپ کا پورا پاک ہے اس کو جو نوملی آپ اپنی ڈیلی روٹین میں اس کو پورا کریں اور یہ کراچی میں تو ہماری پروڈک تمام مارکٹ کی کاسمیٹک شاپ پر رانی حر بل پروڈک کے نام سے ہیں سپر مارکٹ میں بھی موجود ہیں اور کراچی کے علاوہ ہم اپنی پروڈک پورے پاکستان میں بھیجتے ہیں بھیج رہے ہیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری پروڈک سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے فیس بک رانیز ہر بل پروڈک کے فیس بک پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہمارے نمبر نوٹ کر لیں سکرین پر موجود ہے ایک اور کالر بھی ہیں نوٹ کر کے ہم سے کانٹیک کریں اور پاکستان کے جس شہر میں بھی ہیں بائی کوریر بائی سی او ڈی ہم آپ کو پروڈک پہنچاتے ہیں پہلے پروڈک ملے گی پھر اس کی پیمنٹ ہی جائے گا ایک اور کالر اسلام علیکم ہلو ہلو آپ کی آواز نہیں آرہی ہے مجھے ہلو اوکے ہلو جی آسما آپ نے پیٹ ہٹا دیا ہے جی پیٹ ہٹا چکی ہے میں ان کے بلیکت سے نکالوں گی اوکے بلیکت سے پین سے بھی نکلتے ہیں بلیکت سے پین ہیں میں آپ کو دکھا دیتی اوکے اچھا ٹھیک ہے ابھی بھی فیس مجھے ماشالاللہ سے بہت فریش لگ رہا ہے پین سے بھی نکلتے ہیں مگر ہم ایکسپولیٹر سے نکالیں گے اوکے آپ یہ بھی نہیں کریں آپ ایکسپولیٹر جو آپ کی اپنی پرڈک ہے اسی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے چونکہ میں ایک بیوٹیشن بھی ہوں تو میں نے اپنا یہ ماجیک پروڈکٹ بنایا ہے جو کہ رانیز وائپنی ایکسفولییٹر کے نام چھوٹی ہے سارے آپ دیکھیں گے کہ بلیک ہیڈز اور اس کا پہلے بھی ہم نے ڈیما آپ کو دکھایا تھا نا صرف یہ کہ یہ بلیک ہیڈز اچھا ان کے سیف اور سیف نوز پر ہی ہیں اب کچھ لوگوں کے چیک پر بھی ہوتے ہیں کچھ کے چن پر بھی ہوتے ہیں کچھ کے فور ہیڈ پر آپ یہ پروڈیجر دیکھیں کہ کس طرح جو ہے نوز پر انہوں نے صرف اپلائے کیا ہے اور اب یہ صرف اپنی فنگر سے جو ہے وہ اس کو رپ کر رہی ہیں اور اب آپ صرف اسی مومنٹ سے جو ہے یہ وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز بٹیوں کی صورت میں نکالتا ہوا ختم کر دے گا اور اس کے بعد یہ ماسک لگا دیں گے ویسے بھی اگر گھریلو طور پر بھی استعمال کریں وہ کرنا چاہیں سکن کی ٹریشنس کے لیے کیونکہ یہ ڈیڈ سکن بھی نکال دیتا ہے سکن سے تھوڑا 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 بھی نکال پورے چہرے پر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے وہی حصہ دکھایا جو امومن فیشل میں سب سے زیادہ پرابلم کا واحس ہوتا ہے سکتے ہیں اس کے بعد اس کو وائٹننگ ماسک لگا دیں گے اچھا رانی آپا اس کا بھی بتائیے گا باقی جو ہماری کوالٹ تھی انہوں نے کہا تھا کہ بالوں کے جو مسائل ہوتے ہیں بال گر رہے ہوتے ہیں یا کمزور ہو رہے ہوتے ہیں بالوں کی تمام پرابلم کے لیے میری کمال پروڈکٹ ہے بال اگانے کے لیے رانیز ہیئر ٹونک ایک کمال کا تیل ہے یہ گرتے بال روک دیتا ہے جو بال گر چکے ہیں اس کی جگہ نئے بال پیدا کرتا ہے بال گھنے لمبے کالے مصبوط کرتا ہے سب گارنٹی کے ساتھ کرتا ہے برسہ برس سے اب تو تیرہ چودہ برس سے بھی شاید زیادہ ہو گئے ہیں لوگوں کو اس پر اعتماد ہے اس کو استعمال کریں ایک رات کم از کم ضرور لگا کر رکھیں اور اس کے ساتھ شیمپو بھی ہم کو ہمارا آپ کو ہمارا ہی استعمال کرنا ہے ہم یہ کہتے ہیں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تیل لگا کر رکھیں اور کم از کم شیمپو کریں کوشش کریں کہ اپنے میں دو بار سے زیادہ لگا کر رکھیں اس سے بیسٹ ریزلٹس آپ کو بہترین ریزلٹس ملتے ہیں اور گنجوں کے بھی بالا جاتے ہیں جن کی آئی بروز میں کم ہیں یا جن کی لیشیز بھی ہلکی ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی ہوگا ایک اور کالر اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے نہیں آواز نہیں آ رہی ہے پھر آپ کو کیسے بتا میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے ہلو اسلام علیکم nama بتائیے اپنا اressressر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں اوکے اس کے عمر 18 سال ہے سال سے آئیل بہت زیادہ نکلتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ آپ کی کال کا بہت شکریہ ان کے سوال میں ہی ان کا جواب موجود ہے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کے بال بہت گرتے ہیں اور سر سے آئیل بہت نکلتا ہے یہ ایک آئیل ہوتا ہے جو سی بم کہلاتا ہے اور بال گرنے کی وجہ دو ہوتی ہیں ایک بہت زیادہ ڈینڈرف کا ہونا ماں کو بتاتے ہیں اور ایک ہوتی ہے ہیڈن ڈینڈرف جیسے کہ ان کے سر سے آئیل نکل رہا ہے یہ اسکیلپ کو بلکل چکنا کر دیتی ہے جو آپ کے پورز ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اس پر یا تو اسکین آ جاتی ہے یہ ڈینڈرف جمع ہو جاتی ہے اور بالوں کے اندر اسکیلپ کے اندر آکسیجن جانا ختم ہو جاتی ہے بلکل آپ بلکل پریشان مت ہوئی ہے میسیز عارف ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گی کہ رانی زیاد ٹونک آپ اپنے بیٹے کو استعمال کرائیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا گرم کر لیں گرم کرنے کے بعد سر پر مساج کریں اور مساج کرنے کے بعد نیلز کے ساتھ ایچنگ ضرور کریں اس طرح جب آپ گرم لگائیں گے تو ایچنگ کریں گی ہلکے ہلکے یہ ٹاپیکل اس پر اسکیلپ پر تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کے نیلز کے گرم تیل لگایا اور ہلکے ہلکے آپ نے ایچنگ کی ایچنگ کرنے سے آپ دیکھیں گی کہ آپ کے نیلز میں ڈینٹر پانا شروع ہوگی ہے رانی اب میں چاہوں کہ آپ اس کو پھر کنٹینیو کریں مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں پھر اس کو کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان موسیقی 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 سلام پاکستان آر جن آپ سب کو خوش آمدید رانی آپ ہمارے ساتھ مہترود ہیں اور آج جو ہے رانی اس حبل فیشل کٹ سے جو ہے وہ فیشل کیا جا رہا ہے آسما پروسیجر کمپلیٹ لازٹ رہ گیا میں نے لازٹ ماسک لگا چکی ہوں بارٹین ماسک ہی ہے ہمارا اس کو یہ بھی موجود ہے کٹ میں جس کو اپنے پانی میں اس کو پانی میں مکس کیا ہے مان ٹی سپون پاڈر ہے اس کا ہائٹنی ماسک اور ون ٹی سپون پانی اتنا پانی ایڈ کرنا ہے کہ پیس بن جائے اور پیس پر اپلائی ہو جائے اوکی ناکی زیادہ کرنا ہے ناکی کم کرنا ہے موسیقی لگا دیا اور آنکھوں پر آئی پیٹ رکھ دیں جب یہ سوک جائے تو اس کو دھولا دیں ساف کر دیں ریزلٹ چمکتا دمکتا بہترین ریزلٹ آپ کے سامنے ابھی ہم آپ کو ریزلٹ دکھائیں گے بھی تھوڑی ہی دیر میں اس کے ساتھ ہی ہم بتا رہے تھے کہ آپ کے اپنے بیٹے کے لیے تھوڑا سا ٹانک لیں گرم کریں اسکیلپ پر لگائیں مساج کریں اور نیز کے ساتھ ایچنگ کریں اس طرح اور کوشش کریں کہ جب تیل لگا وہ ہو تو اس ٹیم ضرور دیں تو آپ کے بچے کے بال اور تیزی کے ساتھ نکلنا شروع ہو جائیں گے اور اللہ کے فضل سے پورے یقین کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں لاکھوں لوگوں کا اس نے کتنے مطلب ایک دن بعد آلٹرنیٹیو دیکھیں جب پرابلم ہے تو روز رات کو لگا لیں اور صبح واش کر لیں ظاہر ہے پرابلم ہے نا کہ جلدی سے جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو ریگولر دوا کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو روز آنا کرائیں بیش ریزر کے لیے آپ ڈیلی رات میں لگا لیں صبح واش کریں آپ اپنے آفس کام کریں رات میں آکے پھر آپ اپنے آئل لگا لیجے ایک کولر ہے اسلام علیکم ہلو 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 مجھے سوڈیو میں آواز نہیں آرہی آپ کی ہلو 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 جی ہلو ہلو میں رانیہ آپ سے بات کرنا چاہتی جی وہ سن رہی ہیں آپ کو آپ اپنا سوال کیجئے امسو سوری آپ کی لائن ڈراؤپ ہوگی نمبرز موجود ہیں آپ کول کر سکتی دیکھیں کہ ہمارا جو ماسک ہے وہ بھی اب کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اتار کر آپ کو ریزلٹ دکھانا چاہیں گے ٹھیک ہے اور اسما ان کا ماسک ریموو کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی میں بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس جتنی بھی کولز آئیں اس میں کوئی نہ کوئی بیماری کا سبب ہے اور انیچلی اگر کسی بھی بیماری پر قابو پانا ہے تو میں آپ کو کہوں گی کہ رائل جیلی کا ایک پیک ضرور استعمال کر لیں یہ آپ کو قدرتی طور پر انرجیٹک کر دے گا کوئی ایسی بیماری جو کنٹرول نہ ہو رہی ہو جیسے شگر ہے جیسے بلڈ پریشر ہے یا اس کے علاوہ کوئی ایسی بیماری جو آپ کے اندر موجود ہے جو آپ کو بے وجہ کمزور کر رہی ہے لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی یا بچے ہیں کھاتے لیے یا ویسے آپ کو اپنی آسابی کمزوری کے لیے یا آپ کو اپنے آپ کو جائز سٹرونگ رکھنے کے لیے ایک کالر سعودیس ہے ہمارے ساتھ جیسے بلکل بلکل تانی آپ پا انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم حلیو والاکم اسلام جی نام بتائیے اپنا میں نے ساوڈیس سے بارک بات کرنی ہے ساوڈیس سے بارک بات کرنی ہے جی مساڈیس سے بارک بات کرنی ہے اچھی لگی ہے لیکن ہم لوگ ساوڈیس میں رہتے ہیں تو میں نے ابھی کانٹیکٹ کیا تھا اور دوسرے نمبر پر ہمیں بات کرنی ہے ہم دے جی سکتے جی میں آپ سے اون ایر بات کرتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ کے پاکستان میں اگر کوئی رشتہ دار موجود ہیں تو وہ منگوا سکتے ہیں اس کے بعد وہ بار ہی لاب کے پہنچا سکتے ہیں جی ہاں دیکھیں میں آپ کے اون ایر بات کرتی ہوں آپ سے رائیٹ دیکھیں پوری دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے فون نمبر دیئے ہوئے ہیں لیکن ہم دائرکٹ ہمیں فیسلیٹی نہیں ہیں کہ ہم غیر ممالک میں پہنچا سکیں لیکن ہمیشہ ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کے اگر ریلیٹیف پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہیں آپ ان سے بات کریں وہ ہم سے پروڈکٹ مگائیں ہم ان کے گھر تک پاکستان میں پہنچ جائیں گے اس طرح ہم پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں لیکن آپ دائرکٹ نہیں بھیج سکتے ہیں بات کر رہے تھے ہم اس کی رائیل جیلی کی رائیل جیلی کا ایک پیک ایک چھپیوی طاقت کا خزانہ ہے اور اس کو آدھا روزانہ استعمال کرنا ہے بڑے کے لیے بچوں کے لیے چوتھائی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ایک قدرت یہ قسم کی خون کی کمی دور کرنے کی تباہ رانیہ پر یہ جو ٹھوے ہے پوری اس میں کتنے پیکس ہیں یہ موڈل یہ دس پوتلیں ہیں اگر کسی کو استعمال کرنا ہے تو اس کو پورا دس کا پیک ایک نہیں بلکہ اگر معمولی سی کمزوری ہے تو ایک ہی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ ہے تو تین تک آپ اس کو ریگولر استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اس کا طریقہ ہے اور اس کا ایک پیکس جو ہے یہ پورا اس کی کیا کسٹ ہے دو ہزار دو ہزار اس کی ہے ایک اور کولن ہے السلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے رانی آپ سے بات کرنی ہے جی وہ آپ کو سن رہی ہے نام بتائیے اتنا سوال کیجئے میرا نام ہے الگینا آتیس میں سب سے بات کر رہی ہوں جی جی ہاں جی کہیے اسلام علیکم ہمیں آپ کے آواز آ رہی ہے بولیے مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میری جو بیدی ہے وہ 5 پیارٹ کی ہے لیکن اس کے موں پہ بہت چارے بار ہیں اچھا اچھا اکھا آپ کو سکول کے روٹی ہے بابا مجھے مجھے سب بولتے ہیں آپ کے موں سے اچھے بار ہیں اچھے بار ہیں تو یہ بار کس سے میں ختم کر لے اچھا ٹھیک ہے میں آپ سے بات کرتی ہوں جہاں میری پروڈکٹ سر کے بال اگانے کے لیے وہاں چہرے کے بال غیر کرنے کے لیے بھی رانیز انوانٹیڈ ایر ایک کمال کا پروڈکٹ ہے آپ نے کیوں اپنی بچی کو اتنے دن تک لیجی وہ بچاری کتنے کمپلیکس میں آگئے اور دیکھیں اپنی بچی کو یا بڑے جو بھی کوئی میری اس پروڈکٹ کو استعمال کرنا چاہیں استعمال سے پہلے تھریڈنگ یا ویکسنگ کریں اور ویکس کے لیے میں نے اپنا یہ ویکس بنا دیا ہے بہت ہی بہترین قسم کا ویکس ہے آپ اس کو لیں ایک پیچ پر لگائیں اور اپنی بچی کے چہرے پر اگر آپ کو ویکس کرنا آتے ہیں جی 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 سب جگہ کر سکتی ہیں کراچی میں ہیں تو میرے پاس بھی آسکتی ہیں اور میں تو نیوبورن بیبیز کا بھی کرتی ہوں آپ لاسکتی ہیں اور اس دوہ کو روز آنا لگانا ہے ایک ٹی سپون سرسوں کے تیل میں ملا کر کم از کم دو گھنٹے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ جتنا ٹائم بیا سے اس بچی کو آپ پوری رات لگا کر رکھتے ہیں روز آنا لگانا ہے صبح حضب معمول ہمارے فیس واش کے ساتھ واش کرانا ہے لیکن استعمال کے دوران میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تھریڈنگ یا ویکسنگ زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ یہ دوہ جتنے زیادہ کھلے پورز ملیں گے یہ دوہ اتنی تیزی کے ساتھ کام کرے گی لیکن یہ دوہ اینی ہاؤ آپ کو ڈیلی ہی لگانی ہے اچھے ماہ کا کوئس ہے اسلام علیکم ہلو السلام علیکم والیکم السلام میں نفیسہ پامل لاہور پہ بول دیوں کیسی ہیں آپ شکر انہی کا ازارمی آپ سے بات کر آ دیں جی بات کیجئے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم آپ کا میرا مسئلہ یہ میں اور میری بیٹی کو بزن بھوز دیاتا ہے اچھا کوئی فکر کی بات نہیں ہے ہمارے ہوتے ہوئے کوئی فکر کی بات نہیں ہے میری امر تو تقریبا پہنٹالک سال ہے اچھا اور میری بچی کی عمر اٹھارہ سال ٹھیک ہے میں آپ سے آنے ار بات کرتی ہوں میری بہین تھائنکیو سو مچ بہت شکری ہے آپ کی کال کا اچھا رانی ہے میں ریزلٹ بھی دکھا دوں ہی جو ہماری آج موڈل ہے ان کا کیا نام کیا آپ نے بتا دیا سمرین سمرین اوکے میں نام بھول جاتی ہوں اس لئے سمرین کا چہرہ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ جب بھی آئی تھی تو میک اپ کے ساتھ تھی بیس لگاوا تھا لیکن آپ جو ہے میں صرف اس لئے بتا دیا ہوں کہ آپ ابھی بھی اور زیادہ اچھی لگ رہی ہیں اور زیادہ پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ بغیر بیس کے سکرین پر جو ہے وہ اس طرح آپ کا چہرہ جو ہے وہ گلو کر رہا ہے بیری نائس ماشاءاللہ اور یہ جی آگیا ہے ہربل فیشل کٹ کا ریزلٹ ہے نومل کا ماشاءاللہ بہترین ہے وائٹننگ کا تو ڈیفینیٹ ہے اور اکنی کے بارے میں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ شاید مجھ سے بہتر کوئی اور پاکستان بھر میں اکنی کا تو جو ہربل کے ہربل کے لور ہیں جو ہربل پروڈکس کو بہت پسند کرتے ہیں تو یہ رانی ہربل سپیشل جو ہے کٹ آپ اس کو ضرور مگوائیے بڑا آسان پروسیجر ہے میں آپ کو بات بتاؤں کہ دنیا ہرپ کی طرف آ رہی ہے پوری یورپ میں جہاں پر کسی بھی ہسپیٹل میں ڈاکٹرز کے علاوہ ایک ہربلیسٹ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے میڈیکل کے ساتھ ساتھ آلٹرنیٹیو میڈیسن بہت کام کرتی ہے بہرحل آپ کے لیے ہمارا یہ جواب ہے کہ رانی ہربل کا رانی سلیمنگ پیک یہ دوہ دن میں تین ٹائم تینوں کھانے سے پہلے ایک ٹی سپون لینی ہے اور ہر کھانے کے بعد آپ ایک کپ پہوے مصطفیٰ پییں گی تین ماہ میں آپ کا کم اس کم دس پون وزن کم ہوگا اور اگر آپ اس پر دی گئی جو بھی ہدایات ہیں اس کو فالو کریں گی تو اور بھی زیادہ جلدی مجھے لگتا ہے ان کا جنرٹیکل بھی ہے کیونکہ ان کی بیٹی بھی پھر یہ بھی آدھا آدھا عمر کا گیپ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا جو پروڈکٹ ہے یہ بیوی فیٹ جن بچوں کو ہوتا ہے ان کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے یعنی جو بچے بارہ سال کے اندر اندر ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں جانی سلیمنگ پیک انہوں نے تو بتایا ان کی بیٹی اٹھارہ سال کیا تو آپ اس کو نومل آپ اس کو استعمال کروائیے اور تیزی کے ساتھ ان پر فرق آئے گا یاد رکھیں کہ واک زیادہ سے زیادہ کریں اور انشاءاللہ بہت فرق آئے گا جب بات کی ہم نے سر کے بالوں کی اور چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لیے اپنا انوانٹیڈ ہیر سر کے بالوں کے لیے رانی زہر ٹونک تو رانی زہر کلر کو بھی نظر انداز نہیں کریں گے رانی ہرول کا رانی زہر کلر دو کلر میں ہیں ایک بلیک براؤن اور بلیک ہمارا جو کلر ہے نون الرجک کلر ہے عام کلر کیونکہ امونیا فری ہے عام کلر ایک ویک کے اندر اندر اتر جاتا ہے لیکن رانی ہرول ہیر کلر کا کمال ہے کہ بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے کم از کم ایک ماہ اس کلپ پر اسٹے کرتا ہے اچھا مطلب یہ لاسٹ کرتا ہے زیادہ اچھے سے دو کلر ہیں اس پر موجود ایک ہے ڈارک کلر اگر آپ کی روٹس ڈارک آپ کو چاہیے آپ کا ڈارک کلر ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں فریشن ڈائی پہ آپ یوز نہیں کریں گے اور میں رانی ہرول سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ فریشن ڈائیز جو ہیں فریشن کلرز ابھی ہمیں نے تیار نہیں کیے کیونکہ وہ بلیچ کے ساتھ بنانے ہوں گے اور بلیچ کو میں اوائٹ کرتی ہوں لیکن انشاءاللہ ہماری حسور جو گھڑے ہو جاتے ہیں اس کا ابھی تک کسی پیتھی میں علاج ممکن نہیں ہے لیکن رانی ہرول کا یہ کمال ہے اسکار سے مطلب اگر جوزی پاکس کے ہیں یا کسی بھی قسم کے بعض لوگوں کی آئیلی سکن ہونے کے وجہ سے پورس بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے ہمارا اسکار پیک ہے اس کو پیکٹ کی دہی میں ملا کر روزانہ رہانا ہے بہت بھی بہت ساری پیک ہیں کانسٹیپیشن بھی ہیں رانی اپا مجھے کمال کی دوائے بلکل انشاءاللہ نیکس ٹائم ڈسکس کریں گے بہت شکریہ آپ کا آپ کے آنے کا آسمہ آپ کا شکریہ سمرین آپ کا بہت شکریہ اور میں ہی موجود ہوں ایک بریک کے بارے آپ سے ملوں گے ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں